چین اور عراق کے درمیان تجارت کرزشتہ سال دقیباً پچاس بلین ڈالر تک پہنچ گئی اس وقت چین عراق کی تیل کا سب سے بڑا درامت کنندہ ہے چین عراق کی تعمیر نو میں بیس سال لے رہا ہے دوہزار انیس میں عراق نے بیس سالہ ماہدے پر دست خط کیے جس میں چینی فرمو کو ایک لاکھ بیرل یومیا خام تیل فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا جس کی عمدنی چینی فرمو کی ذریعہ عراق میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی مالی معاملت کے لیے مختص کی گئی تھی ماہدے کے بعد چینی فرمو نے ایک ہزار سکول بنائے ناصریہ شہر کا ہوائی اڈا تیار کیا پاور پلانٹس لگائے اور کئی دیکھر بنیادی ڈانچے کے منصوبے مکمل کیے چین نے دوہزار تیرہ میں اعلان کردہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے حصے کے طور پر عراق اور دیگر مغربی ایشائی ممالک میں اپنی سرمایہ کاری تیز کر دی ہے پچھلے مہینے عراق نے ملک بار میں پانچ نئے شہر بنانے کے لیے چینی فرمو کے ساتھ شراکت میں دو بلین ڈالر کے منصوبے کے حصے کے طور پر بغداد کے قریب تیس ہزار ہوسنگ یونٹس پر کام شروع کیا ہے وزرعظم محمد شیعہ سوڈانی غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں کے لیے دو لاکھ پچاس ہزار سے تین لاکھ ہوسنگ یونٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بغداد کے مضافات میں ایک نئے شہر میں یونٹسٹیاں تجارتی مراکز اسکول اور صحت کے مراکز شامل ہوں گے اور اسے چار سے پانچ سال میں مکمل کیا جائے گا موسیقی